بہت دوستو بجرگو میں آپ کو ایک بہت بڑے جندار و صاحب قلب کی کارگجاری سناو اللہ والو کی صحبت سے آدمی کہا سے کہا پہنچ جاتا ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مذہب رحمت اللہ کے علیہ حضرت تھانیوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیعت حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مذہب رحمت اللہ علیہ ٹپٹی کلیکٹر تھے گریجوڑ تھے الاغباد یونر سٹی سے بی اے کیا تھا لیکن حضرت تھانیوی رحمت اللہ علیہ کی چند دین کے صحبت سے اللہ کی نسبت پا گئے تعلق معللہ سے مشرف ہو گئے اللہ تعالیٰ کا تعلق مل گیا اللہ کی محبت دلوں میں آ گئی و جب مونہ اشتف علیہ تھانیوی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں میں تھانہ بون سے جانے لگے تو فرمایا نقش بتائے مٹایا دکھایا جمال حق آنکھوں کو آکے دل کو میرے دل بنا دیا آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے ناعشنائے درد کو بسمل بنا دیا مجذوب در سے جاتا گئے دامن بھرے ہوئے صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا مونہ اتھاریو رحمت اللہ علیہ کی خانکہ سے جب اپنے گھر پر جانے لگے تو یہ اشعار پڑے پھر کیا ہوا شیخ العلماء بنے علماء کے شیخ بنے حضرت مونہ شاہ ابرال الحق صاحب حردوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا مسلح بنایا ڈپٹی کلیکٹر تھے اللہ والو کی صحبت میں رہنے کے وجہ سے مقام کتنا بڑا ملا ہے ایک علم نے حضرت تھانیوی علیہ الرحمہ کو خط لکھا کہ میں نے خاجہ صاحب کو اپنا مسلح اور شیخ تجویز کیا ہے تو حکم الامت نے جواب میں لکھا کہ تم نے بے مثل انتخاب کیا تمہارا انتخاب لا جواب گئے کیوں صاحب میرے بھائیو ایک ریجوٹ بی اے ڈپٹی کلیکٹر انگریزیدہ مونانا لوگوں کا شیخ بن رگا ہے کیوں صاحب یہ علمہ ایک انگریزیدہ کے سامنے زانوی عدب تیہ کر رگے ہیں مفتی جمیر احمد تھانیوی صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ اللہور کے بڑے مفتی انہیں اپنا شیخ بنا رگے ہیں اور اسطلاعی کتوں کتابت ہو رگی ہیں خاجہ صاحب کو لکھتے ہیں کہ اللہ والے مجھے ایسی ترقی بتا دیجئے کہ اللہ کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے تعلق معلہ نصیب ہو جائے خاجہ صاحب جواب لکھتے ہیں مفتی جمیر احمد صاحب تھانیوی رحمت اللہ علیہ کو بغیر شیخ کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملا کر تھا اور مفتی صاحب کو اشعال لکھ کر بھیجا تھا پیش مرشد زلیل ہو جاؤ متبع بے دلیل ہو جاؤ پھر تو سچمج جمیل ہو جاؤ یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ مفتی جمیر احمد تھانیوی رحمت اللہ علیہ خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھا خط لکھا کہ آپ واللہ کی محبت کی جو دولت ملی ہیں وہ مجھ کو بھی عطا فرما دیجئے تو خاجہ صاحب نے لکھا میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خون کیوں میں کسی کو مفتدو میں میری مفتقی نہیں میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خون کیوں میں کسی کو مفتدو میں میری مفتقی نہیں فرما اے دولت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی پہلے رگڑے کھاؤ نفس کو مٹاؤ نفسانی خائشات کو کچھلو پھر دل دل بنے گا فرماتے ہیں آئینہ بنتا گئے رگڑے لاک جب کھاتا گئے دل کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا گئے دل حضر خاجہ عزیز الحسن صاحب مجذب رحمت اللہ علی جاور عزت والے تھے پھر بھی جب خدموانہ اشراف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک پرچا پر اپنے حاضری کا مقصد ایک شعر میں لکھ کر پیت دیا وہ شعر یہ تھا نہیں کچھ اور خائش آپ کے در پر میں لائیا ہو مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہو نہیں کچھ اور خائش آپ کے در پر میں لائیا ہو مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہو خاجہ عزیز حصر رحمت اللہ علی کا دل کسی حال میں اللہ سے غافل لہتا تھا حالکہ گریجوڑ تھے ڈپٹی کلیکٹر تھے بھی یہ کیا تھا لیکن ایک نیک دل اور ایک بزرگ کی صحبت میں رہنے کے بعد پوری زندگی کا نقصہ ہی پلڑ گیا حضر مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پڑوس کے ملک کے مفتی عاظم فرماتے ہیں ایک بار حضر حقیب العمت محمد تانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء علماء موجود تھے خجا صاحب نے ہم لوگوں کو خوب سایا پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس غسنے کی حالت میں کون کون با خدا تھا اور کون اللہ سے غافل ہو گیا تھا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم لوگ تو مارے ڈر کے خاموش تھے پھر خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ اس حسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل لہی تھا جیسے چھوٹے بچے اببہ کے سامنے حس رہے ہو تو اببہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح جب اللہ والے حسنے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم آسمان پر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے کیسا آپس میں ہس رہے ہیں وہ ہسنے میں بھی با خدا ہیں پھر خاجہ صاحب نے یہ شعر پڑا اور اس کیفیت کو تعبیر کیا ہسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے ہسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حکیم رحمت اللہ علیہ نے چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ کا وردہ بتایا حضر خاجہ مذذب رحمت اللہ علیہ نے جومپور میں حضر حکیم العمت مولانا اشعب علی تھانیوinde رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ جب کوئی اللہ بالا ہو جاتا ہے اور نسبت عطا ہو جاتی ہے تو کیا اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرے قلب میں میرے دل میں اللہ آ گیا اور میں صاحبِ نسبت ہو گیا حضرت مولانا حکیم العمت نے فرمایا خاجہ صاحب جب آپ بالک ہوئے تھے تو کیا آپ کو پتا نہیں چلاتا کہ میں بالک ہو گیا ہوں یا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتانا عزیز الحسن بالک ہوا یا نہیں بس کے عجیب مثال دی فرمایا ایسے گی ایک مدت اہلاللہ کے فیدانے صحبت سے ذکر و فکر سے گناہوں سے بچنے سے جب روح بالک ہو جاتی ہیں یعنی اللہ بالک ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر کچھ جان ہی اور آ جاتی ہیں درد برہ دل عطا ہو جاتا ہے قلب میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان محسوس کر لیتا ہے مجھے اللہ تبارک پہ تعالی کی معیت ایک خاصہ عطا ہو گئی دیکھیں میرے بھائیو کسی اللہ والے سے مشورہ کر کے ہمیں ذکر کرنا چاہئے جب ادھا حکیم العمت مولانا شبالیتھانی ورحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تو خاجہ صاحب نے کشکال پیش کیا حضرت اللہ والوں کی قیدہ کیوں لگاتے ہیں کہ ذکر کرنا ہو تو اللہ والوں سے پوچھ کے کرو آدمی خود ہی ذکر کر لے کیا ذکر کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اب دیکھو حکیم العمت کا جواب سنیے فرہاں بے شک اللہ کے ذکرہی سے ہم اللہ تک پہنچیں گے جس طرح کارتی تو تلواری ہے مگر جب کسی سپائی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کارتے گی تو تلواری کارت تو تلواری سے ہوگی لیکن شرط یہ ہے کسی کے ہاتھ میں ہو کسی طرح کام تو ذکرہی سے بنے گا لیکن جب کسی اللہ والی کی رہنمائی اور مشورے سے ہو خاجہ مصوب صاحب رحمت اللہ علی حضرت تھانوی کے بہت بڑے اور محبوب چہیتے خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے عاشق تھے ڈپٹی کلیکٹر اور بہت بڑے شاعر بھی تھے شکل و صورت کے بہت حسین و جمیل تھے بڑا لمبا قط تھا جہاں بیٹھتے تھے خاجہ صاحب کی خاجہ صاحب نظر آتے تھے خاجہ صاحب رحمت اللہ علی کی اپنے شیخ کے عشق میں عجیب حالت تھی ایک مرتبہ آزمگٹ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے پانچ خلیفہ بیٹھے تھے حضرت موانا شاید الغنیز صاحب فولپوری آزمگٹی رحمت اللہ لی ڈاکٹر محمد ابدالحیج صاحب عارفی رحمت اللہ حضرت موانا شاید وسیع اللہ صاحب آزم گٹی رحمت اللہ علی ہمارے حضرت مورا قبر الزمہ صاحب دامت برکاتہوں کے شیخ حضر علامہ سید سلیمان صاحب ندوی جن کا علم کا توتی پوری دنیا میں بولتا تھا مانا شاہ بلالوحق صاحب خردوئی رحمت اللہ علی اور خود خاجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علی بڑے بڑے خلیفہ حضرت کے مانا تھانوی کے مانا خردوئی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا خاجہ صاحب گفتگو کرتے تھے دین کے باتیں سناتے تھے اور سارے علماء سنتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے امیر مجلس اس مشتر کو بنایا تھا جس نے تھانہ بون جا کر اپنی مشتر کے ٹر نکال دی تھی یعنی اپنے نفس کو بٹایا تھا پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا مجذوب صاحب رحمت اللہ علی کو پانچو حضرات مرید کی طرح خاجہ صاحب رحمت اللہ علی کی تقریر سن رہے تھے یہ کیا بات ہے کہ مانا شاید عبدالغنی صاحب رحمت اللہ کے علم معمولی تھا بڑے زبردس مدروق جن کے خلیفہ مانا حکیم اختر صاحب ہی کو دیکھ لو لیکن خاجہ صاحب عشق کی وجہ سے اپنے پیر بھائیوں میں ایک نمائی مقام رکھتے تھے ان کا ایک سٹیٹس تھا ایک مقام تھا کیونکہ وہ عاشق شیخ تھے اس لئے اللہ نے ان کو انچا مقام دیا تھا باقی چاہے کتنے کی بڑے عالم ہو لیکن ہر آدمی خاجہ صاحب رحمت اللہ علی کا ہی تقریر سنتا تھا ان کا ہی بات سنتا تھا کسی کو ہمت نے ہوتی تھی کہ خاجہ صاحب کو اپنا ملفوظ سنائے یا منطق کی قاضی حمدللہ وغیرہ کی کوئی شکل اول وغیرہ سنا دے اور اس کی ایک ہی وجہ تھی خاجہ صاحب حضرت تھانیوی رحمت اللہ علی کے الفاظ بعین ہی نقل کرتے تھے الفاظ میں بھی ان سے تسامح نہیں ہوتا تھا اس لئے لوگوں کو اس میں مزا آتا تھا اور عاشق کی کچھ عظمت بھی ایسی ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں حضرت موانا شاہ محمد احمد صاحب پرتابگڑیر حمد اللہ علی نے فرمایا اس کا جس کا امام ہوتا ہے اس کا انچا مقام ہوتا ہے خاجہ صاحب اپنے شیخ حضرت تھانیوی کے جدائی پر رونے لگے حضرت خاجہ صاحب کامپور میں ڈپٹی کلیکٹر تھے لیکن وہاں سے تھانہ بون حضرت حقیب الامت کی خدمت میں جاتے تھے ایک مرتبہ حقیب الامت رحمت اللہ علی کامپور تشریف لے گئے اور کچھ دن قیام کے بعد واپت جانے لگے تو خاجہ صاحب حضرت تھانیوی کی جدائی کے صدمے سے رونے لگے میرے بھائیو جب خاضر مذہب رحمت اللہ علی کا داڑی رکھنے پر مزاک اڑایا گیا تو آپ نے آسمان کے طرف دیکھا اور اشار پڑا ساری دنیا کی نگاہوں سے گھرا کے مجذوب تب کہی جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے آہ میرے بھائیو کاش یہ جذبہ ہمارے دل میں بھی پیدا ہو جائی کیا جذبہ تک خاجہ صاحب کے دل میں لیکن اس کے بعد وقت تبھی آیا ایک دن ساری دنیا ان سے دعائے دینے لگی اس وقت تب فرمایا اب تو دنیا چلی آتی کہ میرے قدموں پر خاجہ صاحب رحمت اللہ علی فرماتے گئے میں قیامت کے دن اللہ کو اپنی داڑی دکھا کر کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کی آیا ہو حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہو